ہر پریشانی سے بچانے کے لیے آپ کے جیون میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور آپ کا ساتھ سفلتاؤں سے اور زیادہ مجبوط کرنے کے لیے میں سیگمنٹ میں آپ کو ہر دن دیتا ہوں ایک رامبان اپائے اور ایک باستو اپائے تو چلیے کرتے ہیں اپائیوں کا سلسلہ شروع اور آپ کو بتاتے ہیں آج کا رامبان اپائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بنی رہے ماں لکشمی کی گھرپا تو آپ کو ایک کچھ اپائے آج میں بتانے والا ہوں سب سے پہلا اپائے یہ کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا لال چندن دو کم سے کم لال گلاب کے پش پونے چاہیے یعنی ریڈ روزز لینے چاہیے رولی کا ایک پیکٹ لال کپڑے میں باندھ لیں شردہ سہیت ان کو ماں لکشمی کے چرن میں رکھیں اور اس کو دھوٹ دیو دکھا کر کے جیسے پوجا کرتے ہیں ماں لکشمی کا دھیان کر کے اس کی پوجا کرنے اور ماں لکشمی سے یہ مانگیں کہ یہ ماں یہ جو سامگری دی ہے اس پر اپنی کرپا رکھو اور اس لال کپڑے کو سامگری سہیت اٹھا کر کے اپنی تیجوری میں رکھ دیجئے اس تھاپت کر دیجئے ماں لکشمی کی کرپا آپ کو ملنے لگے گی دکھنا ورطی شنکھ اپنے گھر میں پوجاستان میں عوش رکھنا چاہیے جس کو ماں لکشمی کا بھائی مانا گیا ہے شاستر میں دکھنا ورطی شنکھ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ اس کی پوجا ہوتی ہے بھگوان وشنو جو بھگوان وشنو کا سالہ ہے جب آپ کسی کے سالے کی پوجا کریں گے تو دیوی دیوتا اور ان کے سارے سداروں کی کرپا تو آپ کو ملے گی تو ماں لکشمی بھی پرسند ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوان وشنو کا بھی واس وہاں صدا سردہ کے لیے ہو جاتا ہے دولت کے لیے سمردھی کے لیے یا سیدھے سی سردشتی بھاشا میں کہا جائے جیون کے سچے سکھ کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا